میں سب سے پہلے آپ میڈیا کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں آپ پورا دن یہاں پہ گرمی میں سردی میں ہماری لئے کھڑے رہتے ہیں تاکہ آپ کے توسط سے کوئی بات میرے لیڈر عمران خان کی عوام تک پہنچ سکے آپ کے سامنے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تمام لوگ معزز اپنے علاقوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں ہمارے پاس سینٹ کے اپوزیشن لیڈر اس وقت کھڑے ہیں سینٹر شبلی فراہ صاحب اسود کیسر صاحب ہمارے ایک سپیکر ہیں ان کا اپنا ایک پروٹوکال ہے اپوزیشن لیڈر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت عمر عیوب صاحب ان کا اپنا ایک مقام ہے عامر ڈوگر صاحب ملتان میں لوگوں کو ہراک کے آئے ہوں میں ہیں احسن جمال خان صاحب اس وقت کھڑے ہیں میں خود دیرہ حضی خان سے سات گھنٹے کا سفر اس نے کر کے آئے ہوں کہ میری لیڈر عمران خان نے خود ہمارے نام دیئے تھے اور آج چونکہ کوٹ نے پابندی ہٹا دی تھی تو ہم نے اپنے لیڈر کے ساتھ مل کے آپ کو اور اپنے عوام کو اپنا لائے محل دیکھنا تھا لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا گیا میں صرف آپ کو میڈیا کے توسس یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ پلیز لوگوں کو بتائے یہ کتنی بے شرم حکومت ہے یہ کتنی صفاق حکومت ہے اس کی یہ جو حرکت ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے آج آپ کی پاس کرسی ہے کل کو ہمارے پاس کرسی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرسی آپ کی پور عمر پائدار رہے گی اور آپ جو ظلم اور جبر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریں گے اس کا حساب نہیں ہوگا حساب ہر چیز کا دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ذات ہے ہمیں اندر سے کہا گیا ہم اتنے گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے اور کہا گیا کہ آپ لکھے دے کہ آپ اپنے لیڈر عمران خان سے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے میں نے کہا ہم یہ تو سائن آپ کو کر کے دے سکتے ہیں کہ ہم چھے لوگ اپنے لیڈر عمران خان سے ملاقات کر کے گئے ہیں اور ڈنگے کی چوٹ پہ آئے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی ایسی چیز لکھے دیں کہ ہم سیاسی گفتگو نہ کریں ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سیاسی گفتگو کریں گے ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں ہمارا جینا مرنا پاکستان تحریک انصاف میں ہے اور عمران خان کے ساتھیں میں آخری بات کرنا چاہتے ہیں اور صدقیصر صاحب کو مائک دینا چاہتی ہوں میری میڈیا کے توسط سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے میری اپیل ہے ہمارے ساتھ کمیشن بنائیں اور اسے ڈیالا جیل کا دورہ کریں میرے لیڈر عمران خان کے سیل کا دورہ کریں کونسی چیز عوام سے اور ہم سے چھپائی جاری ہے کیوں ہمیں ان سے ملنے نہیں دیا جارہا کونسی ان کو عذیت دی جاری ہے جس کے وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا چہرہ یا عمران خان کا جو پیغام ہے وہ عوام تک نہ پہنچے عوام جڑے ہوئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بہران میں سے صرف ایک ہی لیڈر نکال سکتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان تو آپ ظلم کر لیں آپ ہمیں نہ ملنے دیں یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ قوم جڑے ہوئے جو میرے لیڈر کی کال آئے گی ہم اس کو پر لبیک کہیں گے سب سے طاقتور ہماری پارٹی اور میرے لیڈر عمران خان آپ کی جورت کو سلام کرتی ہوں ہم نے تو تین گھنٹے میں میرا سبر ختم ہو گیا مجھے تو میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھائی بار لے کر آئے ورنہ میں نے کہا میں تو سات گھنٹے سفر کر کہ ہوں سات گھنٹے یہاں پہ دھرنا دیتی ہوں کہ مجھے اپنے لیڈر عمران خان سے ملنے دیا جائے ہمارے سبر ختم ہو گیا لیکن میرے لیڈر آپ کتنے بہادر ہیں آپ کتنے جدار ہیں کیا آپ نواز شریف کی طرح ڈیٹھ سو روپے کے سٹیم پیپر کے اوپر پیٹرز گرا کے ملک سے نہیں بھاگے آپ ان کی ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں بہت شکریہ دوبارہ سے میں میڈیا کا شکریہ دا کرتی ہوں اور شہباز شریف نواز شریف اور ٹک ٹاکر وزیرالہ تم سن لو اور زرداری تم بھی سن لو تمہارے وقت بھی گنا چاہ سکا ہے تمہارے کرسے بھی مستقل نہیں رہنی تم آئین کو پر شب خون مار لو موہ بہنوں بیٹیوں کا اغواہ کر لو ہم اپنے لیڈر سے نہ ملنے دو لیکن یاد رکھنا ایک وقت ہمارا بھی آئے گا اور میرا لیڈر دوبارہ انشاءاللہ عوام کی طاقت سے وزیراعظم بنے گا میں آپ کے سامنے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں تمام لوگ معزز اپنے علاقوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں ہمارے پاس سینٹ کے اپوزیشن لیڈر اس وقت کھڑے ہیں سینٹر شبلی فراہ صاحب اسود کیسر صاحب ہمارے ایک سپیکر ہیں ان کا اپنا ایک پروٹوکال ہے اپوزیشن لیڈر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت عمر عیوب صاحب ان کا اپنا ایک مقام ہے آمیر ڈوگر صاحب ملتان میں لوگوں کو ہراکے آئے ہوں میں ہیں احسن جمال خان صاحب اس وقت کھڑے ہیں میں خود دیرہ حضی خان سے سات گھنٹے کا سفر اس نے کر کے آئے ہوں کہ میری لیڈر عمران خان نے خود ہمارے نام دیئے تھے اور آج چونکہ کوٹ نے پابندی ہٹا دی تھی تو ہم نے اپنے لیڈر کے ساتھ مل کے آپ کو اور اپنے عوام کو اپنا لائے محل دیکھنا تھا لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا گیا میں صرف آپ کو میڈے کے توسط سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ پلیز لوگوں کو بتائے یہ کتنی بے شرم حکومت ہے یہ کتنی صفاق حکومت ہے اس کی یہ جو حرکت ہے یہ انسان حقوق کی خلاف ورزی ہے آج آپ کی پاس کرسی ہے کل کو ہمارے پاس کرسی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرسی آپ کی پور عمر پائدار رہے گی اور آپ جو ظلم اور جبر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریں گے اس کا حساب نہیں ہوگا حساب ہر چیز کا دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ذات ہے ہمیں اندر سے کہا گیا ہم اتنے گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے اور کہا گیا کہ آپ لکھ کے دے کہ آپ اپنے لیڈر عمران خان سے سیاسی گفتگو نہیں کریں گے میں نے کہا ہم یہ تو سائن آپ کو کر کے دے سکتے ہیں کہ ہم چھے لوگ اپنے لیڈر عمران خان سے ملاقات کر کے گئے ہیں اور ڈنگے کی چوٹ پہ آئے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی ایسی چیز لکھ کے دیں کہ ہم سیاسی گفتگو نہ کریں ہم سیاسی لوگ ہیں ہم سیاسی گفتگو کریں گے ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں ہمارا جینا مرنا پاکستان تحریک انصاف میں ہے اور عمران خان کے ساتھ ہے میں آخری بات کرنا چاہتے ہیں اور صدقیصر صاحب کو مائے دینا چاہتی ہوں میری میڈیا کے توسط سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے میری اپیل ہے ہم آر ساتھ کمیشن بنائیں ایسا ڈیالا جیل کا دورہ کریں میرے لیڈر عمران خان کے سیل کا دورہ کریں کونسی چیز عوام سے اور ہم سے چھپائی جا رہی ہے کیوں ہمیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا کونسی ان کو عذیت دی جا رہی ہے کہ جس کے وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا چہرہ یا عمران خان کا جو پیغام ہے وہ عوام تک نہ پہنچے عوام جڑے ہوئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بہران میں سے صرف ایک ہی لیڈر نکال سکتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان تو آپ ظلم کر لیں آپ ہمیں نہ ملنے دیں یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ قوم جڑے ہوئے ہیں جو میرے لیڈر کی کال آئے گی ہم اس کو پر لبیک کہیں گے سب سے طاقتور ہماری پارٹی اور میرے لیڈر عمران خان آپ کی جرت کو سلام کرتی ہوں ہم نے تو تین گھنٹے میں میرا سبر ختم ہو گیا مجھے تو میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھائی بار لے کر آئے ورنہ میں نے کہا میں تو سات گھنٹے سفر کر کہ ہوں سات گھنٹے یہاں پہ دھرنا دیتی ہوں کہ مجھے اپنے لیڈر عمران خان سے ملنے دیا جائے ہمارا سبر ختم ہو گیا لیکن میرے لیڈر آپ کتنے بہادر ہیں آپ کتنے جدار ہیں کہ آپ نواز شریف کی طرح ڈیٹھ سو روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر پیٹرس گرا کے ملک سے نہیں بھاگے آپ ان کی ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں بہت شکریہ دوبارہ سے میں میڈیا کا شکریہ دا کرتی ہوں اور شہباز شریف نواز شریف اور ٹک ٹاکر وزیرالہ تم سن لو اور زرداری تم بھی سن لو تمہارے وقت بھی گنا چاہ سکا ہے تمہاری کرسے بھی مستقل نہیں رہنی تم آئین کو پر شب خون مار لو موہ بہنوں بیٹیوں کا اغواہ کر لو ہم اپنے لیڈر سے نہ ملنے دو لیکن یاد رکھنا ایک وقت ہمارے بھی آئے گا اور میرا لیڈر دوبارہ انشاءاللہ عوام کی طاقت سے وزیرالہ بنے گا